ایسے رات تھیانے اور نیا زمین میں نہیں ہوتی زمن میں اعلان نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی زمن میں اعلان چونکہ یا نبی سلام علیکہ کہنے والے یا زمین میں نہیں ہوتی زمن میں اعلان تانگی ہوتا محمد کے حرم السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلا لکہ وآسطحابکا یا سجدی یا نبی اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على افضل اللہ والمرسلين وعلى آلہ الطاہبین الطاہدین وصحبه اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام صلاة والسلام الياسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین قال اللہ تبارک وتعالا في شان حبيب ان الله وملائکته يصلون على النبي یا ایوہ الَّذین آمَنُوا آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا باغت بلند رجی پا پڑے کرو صلاة والسلام عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ جی حمد و صنات بات لا محدود درود پاک صاحبِ لولاک فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سجدُ الانبیاء شافعِ روزِ جزا مالکِ حرد و سراء سرورِ کائنات احمد مجتبا جنابِ سجدنا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں دی بارگاہِ حیالی ہے درود و سلام دا نظرانِ عقیدت پیش کرنے تو بات خالقِ حرد و سما دا کروڑا ہاں مرتبہ شکر ہے جس ربِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سان و مصطفیٰ اور آلِ مصطفیٰ دا ذکر کرنے دا موقع حطا فرمائے ہر لیاد میں اسی خوش نصیبہ اور آجدِ اس عظیم اجتمادِ اندر اے ہی عرض کرنا ہے کہ اہلِ بیعتِ محبت کیوں کرنی چاہیے تجڑے کردے نے ربوں نے دیندہ کی توجہ کرو کہ انشاءاللہ ایک ایک گلدی لذت آئے گی ویسے جو میں گزشتا تو گزشتا جو میں محرد کی تیسی کی ترتیل نہ لینو چلاوانگے لیکن میں محسوس کیتا کہ بھئی زیادہ کیونکہ واقعہ تاریخ دی انہیں یہ حدیث اور قرآن تیچی طرح کٹ رہنا ہے کیوں نہ ایسا ہوئے کہ قرآن و حدیث پونہ گھنٹا ہو جائے پندرہ منٹے میں چھے کوئی نہ کوئی ایک شہادت عرب کر دیتی جائے اندر برکت زیادہ ہے توجہ فرماؤ خالق نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسیم فرمایا سلام ہوئے الیاس علیہ السلات و السلام تے وہ جو ہے سلام ہوئے حضرت الیاس علیہ السلات و السلام تے اجرہ میں ہون جملہ بولنا ہے میں سجدہ نے بیڑے بچوں لے آئے سنو کے سینے تھنڈ پہ جائے گی ایک مفسر لکھے آئے کہ سلام علی الیاسین تو مرادے وے سلام ہوئے آل یاسین تے مزید انہوں میں کھول دینا قلید اپنا میں آرے جو تو پورا کھڑ جائے اندھا اپنا میں آرے فرمایا سلام علی الیاسین تے یاسین کونے یاسین والقرآن الحکیبی انکلہ من المرسلین فرمایا میں نوں قرآن حکمت والی کتاب دیوی قسم تے سونیاں میں تیری قسم فرما کہ تیانا انکلہ من المرسلین میں تے انہوں رسولان دا سردار بنا کے کل دیتے ہیں رسولان دا بھی رسول اور تسی آلہ اور بلند پائے دے رسول چونکہ ای ایسا نبی جڑا نبیاں دا بھی نبی رسولان دا بھی رسول ایسا نبی جڑا تیرا بھی نبی میرا بھی نبی تی اللہ دا بھی نبی ای ایسا نبی سلامنا علا ال یاسین فرمایا سلاموے آل یاسین تے سدھی سدھی گل کرنا سلاموے آل محمد تے ایتے بریگ جا نکتہ دینا چانا نزایا نہ کرے ہو میں تو نکمت سلامو علیکم کہ اے جنہیں میرے مخاطبینوں سامینوں تو آڑے تے سلامتی ہوئے تو سی میں نے کہا وہا علیکم السلام جس طوارрей تے بھی سلامتی ہوئے میں تاڑے لئے اسلامتی دیا کرا ہو سکتا قبول نہ ہوئے تو سی میرے لئے اسلامتی دی دیا کرو امید ہے واسا کہ قبول ہے لیکن ہو سکتا قبول نہ ہوئے جنہوں میرا نبی کہوے تو سلامت رو جنہوں میرا نبی کہوے تو سلامت رو وہ دی سلامتی دا اندازہ کاؤں لاسک رہے ہیں اور اسے واسے سیانے انہیں ہیں اسی سنی انفیبریلویں ہیں اللہ دے فضلنا چونکہ یا نبی سلام علیہ کا زیادہ دے رہینے ہیں تو جدو حضور و لوگ کو جواب آنڈا ہے کہ پھر اسی قبریں چوی ٹر جائیے اسی قبران دے بیچی بھی سلامت رہینے ہیں علامہ شریف نوری ہوئے وہ بھی سلامت رہین دے کہ جب آہو سلطان ہوئے تو وہ بھی سلامت رہینے ہیں اللہ حضور و سلام علیہ سے آلِ مصطفیٰ تے سلام ہوئے انہیں سلام لینا سننا تے سلام لینا یعنی پہل کرنا سلام لینا سننا تے لیکن جواب دینا واجب ہے بولو جواب دینا جو دو اسی نبی نے کوئی یہ نبی دی تو اڑھتے سلام ہوئے تھے جس نے شریعت دیتی ہے وہ نبی کو جو تو جواب دینا ہے اے میرے امتی تیرے 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 بھی سلام ہوئے تھے کیسی سلامتی ہوئے گی ایسے واجتی آنے اور نیا زمین نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ چونکہ چونکہ یا نبی سلام علیکہ کہنے والے یا زمین میلی نہیں ایسے واجتی آنے اور نبی سلام نبی سلام لفظ بڑے آسان مل کے سارے نبی سلام خان بان جاؤ تھاکت نہیں گئی ہوئی پیاس ایک چھتی ہوئی ہے پھر انہوں بندے پہ دہتے ہیں بندے باہر نکل دے سنان جان دیا داس کے بھی نہیں جانتے ہیں پھر بھی میری انسلٹ ہے کہ مسجھ رونکتے رہنی چاہیے میں ہواں یا نہ ہوں اچھی بولو سبحان اللہ علامہ محمد روف قادری سبق کے تشریف لے توجہ ہے اچھی بولو سبحان اللہ تو ویسے بھی میں داس کے بھی ٹور جانا پھر بھی ویسے کامتے ٹھیک ہے جننام ہی داس کے جانوا سے جو تو تُسے یا اندیو جڑی نیت لے یا اندیو انم الاعمال بن نیات نیت دا سواب تلا پجند ہے سواب پچھلے جو ملا پہ گیا سواب آج اللہ بجائے گا انشاءاللہ کم پورا ہو جائے گا مل کے کہلو زمین میں نہیں ہوتی زمن میں نہیں ہوتا محمد جو ڈالہ کیا جو ایک 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 خلاہ میرے گا جو ایک دیو جو ایک خلاہ موقع کے فرمانے نیتیو جو ایک خلاہ موقع کا پورا ہی مانے کہ جڑا نبی نو سلام کر لے تو نبی آپ کو سلام دی دی دوا دے دے کہ بندہ قبر اچھ کی ٹر جے وہ تھے ساپتے ٹھومے نہیں ہیں انگے بلکہ قبر اچھ غلامانو نبیاں دا امام دی دار کروانے لئے آپ شریف لے آوے گا سلام ان علی الیاسین سلام ہووے ترتیب ہی سمجھ لگے یہ سلام ہووے آلی الیاسین تے سلام ہووے ریاض علیہ السلام تے مساریہ تفطیر بیان کر دیتی ہیں اگے چلیے ان سلام تے انہوں کری دے جدنال پیار ہووے نبی نال ثانو پیار ہے تسی سلام کر دے نے جانا بھی سلام علیہ کا آخ دے نہیں خدا دی قسمیں سنیو تبانو مبارک ہووے تسی تیڑے سچیو تسی نماز دے بچوی نبی نو سلام آخ دے نماز دے بچوی کبلہ شاہ جی سلام آخ دے ہائے ہائے کیوں ساڑا کی دے جدو سکنا نا سلام علیہ کا ایوہ النبی اے اللہ دے نبی دو اڈے سلام ہووے تی مدینیو جواب آجان ہے تی جننو اے بے ماد اللہ نبی مرد ہے انہوں سلام نہیں لینی چاہی دے کیا ہوں سلام تے لیندہ حاک ہونا دا جننو پتا ہے حسین میں زندہ تے حسین دے نانا میں زندہ اگر میں آیتیں گل کردہ رہا ہے ایک پورا خاکہ میرے ذہنے چھ مجھوڑے گھر رہے جائیں گھر رہے جائیں گھر گھر رہے جائیں گھر رہے جائیں گھر بھئی سلام انہوں قرید ہے جی دنال محبت ہو رہے حسین آلی یاسین آلی مصطفیٰ نو سلام پیش کر رہے ہیں محبت ہے تے سلام دینے ہیں نا پھر محبت ہے تے سلام کہہ رہے ہیں نا کہ جدوالے رسول نو اسی سلام کامانگے فر ادھروں اسلام تی دی دعا ہے گی ادھروں اسلام تی دی دعا ہے گی آؤ حدیث پاک سمات فرماؤ انہوں امام ابو عیسیٰ تر مسیح آپ نے بیان کہتا ہے ویسے میں بچے دیدیو کی لائیز علی اکبر کی محبت ہے منال آج ہی دیل میں رہا ہے کہ کتابوں جو بڑییاں بڑییاں سلوانیان بندہ کرے جائیں وہ ایڈا پہلا سسٹم بنگی ہے تو کھاؤنا تو ویسے تو ساں بارہا مرتبہ بخاری شریفی ویک ہی اٹھی بڑی ہوں دی ماشاء اللہ وہ ازرا دعا کرو ساری کتابہ فقیرناللہ بجانتے پوریاں پوریاں انہیں چوکے کے لائے ہواں کرانگا اوچھی بلو سارے زبان اللہ امام ابو عیسیٰ آپ نے ترمزی شریف دے اندر اور امام حاکم نے المستدرک دے اندر اور دیگر کتبِ حدیث نے انہوں بیان کیتا ہے حدیث پاک سنو کہ اہلِ بیعت انہوں پیار کرنا کیوں چاہیے تو جو ہے پہلی میں گل کیتی ہے سلام دوسری گل کیتی ہے سلام دا جواب تیسری گل کیتی ہے سلام ادھناللہ جتنالمحبت ہوئے جتنالمحبت ہوئے ادھنالسلام علیہ کو جواب بھی ملتا ہے جنہوں اہلِ بیعت اور مصطفیٰ واللہ سلام دیتی دوال اب دے انہوں اور کی چاہیے اور عزی محبت والے اہلِ بیعت انہوں پیار کیوں کرنے میرے نبی دا صحابی جی دا نام عبداللہ اور میرے نبی دے چاچے دا بیٹے جی دا نام عباس میرے نبی دے دور دا مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نخما قول قول رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ حالی ما یغضوکم من عمیہی فرمائے اللہ نا المحبت کرو مولا کیوں محبت کریے میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے سواس سے محبت کریا جے کہ اللہ نے تو آٹھنو نیمتہ آتا کیتیا اور فرمایا اللہ نے تو آنو نیمتہ دے دیتیا اے واند میں پاچھو کرانگا نیمتہ کھیڑیاں کھیڑیاں فرمایا برس اللہ نے نیمتہ دیتیا اس سواس سے اللہ نل پیار کرو فرمایا واحد گونی بحب اللہ فرمایا میرے نل محبت کرو اللہ دی وجہ تو فرمایا اور فرمایا میری اہلِ بیت نل پیار کرو میری وجہ تو میں نے کھیڑ کے گلرد کر دیا فرمایا اللہ نل پیار کرو نیمت دی وجہ تو نیمت مصطفیٰ دی ذاتیں اور فرمایا میرے نل پیار کرو اللہ دی وجہ تو ان کر کے کہلاؤ اللہ دی وجہ تو میرے نل پیار کرو میری وجہ تو اللہ نل پیار کرو اور پھر میری وجہ تو میری اہلِ بیت نل پیار کرو اگری آپ نل پیار ہو جهو نل پیار کرو نل پیار کرو نل pessoas نل پیار کرو سلام متوع نل всех حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہما آپ اس حدیث دیرابی میں آپ دو حدیث مروی ہے سادیتی لفظہ میں سمات فرمالو حضرت عباس میرے نبی دی بارگاہ پہ چاہاں کہتے شکایت کر دیں عرض کر دیں آقا میں جو دوں بیننا نا تے قریش علی طولے بنا کے کھڑیں تے آپ پتوچھنا مسکرا مسکرا کے خوش خوش ہو کے تے گلنا کر دے رہیں گے جو دوں میں جاننا تے مو بنا لیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال اچھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلو جلال وے چندے سن تے آپ اچھا تر زمین تے کسی جی جان دی سی اور آپ تے چیرہ خور خوندہ سی آپ جلال وے چھائے اور ممبر تے بے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو جن نے میری قرابت داری دا لحاظنا نہ رکھیا قسم رب پہ ذو جلال دیو دے سینے ویچے ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا واللہ دی نفسی بھی جا دی ہی قسم رب پہ ذو جلال دیو دے قبضے قدرت ویچے میں محمد جی جانے انہوں مصنق دے اندر امام محمد نے بیان کیتا ہے اور سننن نسائی دے اندر امام نسائی نے بیان کیتا ہے اور المصدرق دے اندر امام حاکمی صدی سے پاگم لے آئے نے فرمایا اتنی دیر تک اس بندے دے دل ویچے سینے ویچے ایمان داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میرے قریبیان پیار نہیں کرے گا جتنی دیر تک میرے قریبیان پیار نہیں کرے گا اجازت ہوئے اگلی عدیس پڑھئیے واللہ کینمی عدیس پڑھن لگا تیسری بڑی گالے وی اب آیا پنا پنا کریں اگلی عدیس پڑھن لگا تیسری آئیے سماس فرمائیے اور راضی نے دی حضرت عبداللہ اچھی بولو نا سبحان اللہ کہ حضرت عبداللہ دا نام سننے کے تیسے خوش نہیں ہوئے لیکن جو میں نے تھوڑا جا کھولنا ہے کہ ساڑے مزید تیرے تازہ ہو جانے میں حضرت عبداللہ کیڑے نے ایسے صحابیہ رسول دا نام حضرت عبدالرحمن بھی آن دے حضرت عبداللہ بھی آن دے علمارو فضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی نوئے آپ نوئے نام صحابیہ لگے میرے نبیلہ اسلام تشریف لیا تے ویقھے اپنید موڈی تے بھی بلیا ایسے موڈے تے بھی بلیا اے گردن تے بھی بلیا بادو تے بھی بلیا لپکیا یو یا ارانہ تے بھی بلیا بیٹھیا یو یا کوئی اگن پیچھے جا رہی یو کوئی پیچھوں کے آرہی کوئی سجے موڈے توخبے موڈے تھے کوئی خبے موڈے تو teenager میرے نبی علیہ السلام نے دوروں ویکھے ہاں فرمایا بہرہاں یعنی عبداللہ تو تے بلیاں داوی پاپا لگنے حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمان نام چنگنے حضرت عبداللہ یاکھیوں میرے پیر بھائیوں آج تو باد میں ابو رکھے کے بولیاں کریں آجیں آکھیا نام تے بھدلہ مین چنگے فرمایا چنگے فرمایا نام تے بھدل رحمان مین چنگے ابو رکھیا چنگے آگر کیوں ابو رکھر کے بولایے فرمایا میں نو نام سارے نل چنگا لگ دے جیڑا محمد دی زبالتے آگے آئے یہاں ہمیں گے اون پن و عدیثہ تھٹھٹھا ہائے گا آئے ہمیں نہیں مام زہ بھی نے اسماع و رجاز دی کتاب لے شرح کتاب لگ سٹھی کہ مام زہ بلو ہی پتہ سی کہ سیابیان تھے کہ جرا ہونی ہیں سیابیہ دھی شان بیاننا ناوی جنی دیر سے کینا دی سن کے بھی دس واد نہیں لینا ان پڑھ گی حدیث نہیں اجی بھولو سارے سبحان اللہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لی اہلی من بعد یو کما قائل خیرکم خیرکم لی اہلی من بعد یو کما قائل خیرکم 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 خیر لیکن کے کہلاؤں دیڑا آئیشہ صدیقہ لے چنگائے ہوئے گا نا آئیتھے نا بولو امی آئیشہ صدیقہ دے نام دے نا بولو ترکو خلق دے ساڑے بیماری کوئی نہیں ساڑے بیماری کوئی نہیں عقیدی دا عقیدی دا جیڑا قرآن والا ہے مصطفیٰ دے فرمان والا ہے فرمایا خیرکم خیرکم لیا حلیمیم بعدی اوکمہ قول فرمایا جیڑا میرے جال تو بعد میری اہل بیت نلبے تو رویا او چنگائے انج کر کے کہلو سنیوں او چنگائے جیڑا امی آئیشہ صدیقہ دے حق وچ چنگے جیڑا حضرت حفظہ دے حق وچ چنگے جیڑا اممہ جی مہمونہ دے حق وچ چنگے جیڑا امی جی زینب دے حق وچ چنگے جیڑا حضرت امی سلمہ دے حق وچ چنگے جڑا مومنہ دیماں حضرت خطیجہ دلکبرو دی حق بیچ چنگے کوفی خل سلطانی سے مزید اگے گل کر دیا اے توانو مبارک ہوئے اسی اہل پیت دے بھی نوکرہ اس حاب دے بھی نوکرہ نبیدیاں بیویاں نو اپنیاں روحانی ماں وامنی آئے ہوئے آئے 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 بہتر ہوئے جڑا اللہ اکبر ہون پڑھئیے چون یاراندھ صدقہ چھو تھی یہ دیت ہاں ہاں اللہ اکبر اہل بیٹ تیو بھی شکر ہے کوئی سانوی آندھر جین دے رہو سچی گالی یہ جو دات دین لگ پہتے کام بڑا ٹیٹ ہو جے کرے انجھے ڈیمانڈ ہے اکرام بھائی اللہ امران بھائی اللہ کے توسی موضوع جڑا لکھ کے لائے کرو انجھ لکھنا ہے زیمے رکھنا کوئی لگزش ہو گئی ہے آئندہ جو میں اے پھر کچھ بندیاں دیں سیڑھیاں نہیں لابدیاں میں کہیں چار جو میں کٹھی لبے کرے گے سستی ایک ویچی چار جمعہ اون کرنگے تاکہ سارے نہ پلا ہو جائے میرے بڑا کوئی موڑا بندہ جو بھی خرید لیں اوچھی بولو سبحان اللہ آو چو یا رہا صدقہ چو تھی حدیث پاک عن عبد الرحمن بن ابي علا عن ابيه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن عبد حتى اكون احب ایلیه من نفسه احب ایلیه من اہلیه وعطرتی احب ایلیه من عطرتی وزاتی احب ایلیه من ذاتی حضرت عبد الرحمن بن ابي علا اپنے باپ تو روایت کر دیں میرے نبی علی اسلام نے فرمی اللہ یومینو عبد الرحمن بن اہلیه اکون احب ایلیه من نفسی فرمیونی دیتا کوئی ماندار نئی ہو سکدہ جنی دیتا کپنی چان نالو زیادہ مصطفی علی اسلام نے فرمیا میرے نل نئی پیار کرے گا اور فرمیا واحدی احب ایلیه من نحلی اور فرمیا اپنی احل نالو زیادہ میرے احل بیتل پیار نہیں کرے گا و عطرتی احب ایلیه من عطرتی اور فرمیا میری احل نالو زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہوئے گا و ذاتی احب ایلیه من ذاتی اور فرمیا میری ذات نالو زیادہ میں محمد دی ذات نالو پیار کرنے والا نہیں ہوئے گا خدا دی قسم اٹھا کے آنا ابو بکر دی ہو ذاتیں جن نے جان نالو وعد مصطفیٰ نال پیار کی تے احل بیت اپنی نالو زیادہ محمد دی احل بیت نال پیار کی تے فرمیا فاطمہ ایمام بخاری حدیث لیر جلد نمر دو اندر فرمیا فاطمہ میں نو اپنی بیٹی عائشہ نالو محمد دی بیٹی فاطمہ زیادہ پیاری لگ دی ہے اللہ یا حسین یا حسین یا حسین محمد دی بھلکہ ساڑا تے کی دا صحابہ والے جنہ نے صحابہ نمانینین اندہ کی دا چنگ کیوں نے اسید صحابہ والا کی دا بیان کرنے تیاں نے کیا تنوار دیوان میں منوار دیوان میں منوار مدینے لے چنگ کیا کینہ دیسوں اندیں اندیں پانٹا پاک صدقہ سونوں پنجویں کہ یہاں بندیاں بہت یہاں نمازان تو رگڑا کٹے ہیں کہ نمازان جناب پہنچے تو زائد پڑھ لیا کرو میں کہہ جی فیر اے نمازان باغا چوکیاں پڑھ لیا کہ ماد اللہ حسین و باغی آخر استغفراللہ انساناں نبیدار اولین دیو ہر انسان نے جنور دیگل نہیں کرنا میں سے یقین جانو جانور دیگل تو ہین ہے جانور دیگل مندے نے جانور دیگل مندے نے آخر لگ دن ایرن بولے یا نہیں حضرت امام حسن دے سامنے یہ تو نوکری دن دن اے قصفہ انٹری مصطفیٰ دے جان تو بات جان نہیں دے دیتی یہ نوکری دن دن حضرت اے باغا سلمدار آپ سواری تے سواری تے سواری سواری نوہ کہ تو پانی پیلا ہے سواری مڑ کے خیمے والے دیکھئے اے علی اکبر پیاسیت میں کی میں پانی پیلا ہے اے نا غلامی نے کی تھی جانور دیگل تو ہین ہے انسان مبیدار ہو لین دیو ہر انسان پکارے گا ہمارے ہیں حسین شہادت حسین کانفرنس منائی جا رہے انسان نو نہیں پتا لیکن اسیدی امان آلیہ نا رولہ پیاجی سننی 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 میں ہے وہ دوسرے نے اسیدی امان آلیہ سننی اللہ کے فضل نل بارود آلہ نہیں سننی تے درود آلہ ہے حدیث پڑھ لیجے آؤ سماعت فرماؤ پائنٹن پاک دے وسیلے نل پنجمی حدیث پاک سماعت فرماؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نویاب روائز فرمارین عن ابن مسعود علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خبطوال محمد یوم من فرمائی آ اہلِ بیند محبت اک دن دی اک دن دی اہلِ بیند محبت کی نیفزل خیر من عبادت سانت وَمَمَّاتَ عَلَيْهِ تَخَلَ الْجَنَّةِ فرمایاو میرے نبی دیو دیوانے ہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا گلمہ پڑھنے والے ہو یا غسین یا غسین دے نارے لانو والے ہو مصطفیٰ دی اہلِ بیتنا المحبت کرنے والے ہو قَالَ حُبُّ وَالِ مُحَمَّدٍ يَوْمَن فرمایا جن ایک دن اہلِ بیتنا المحبت کی تیئے انج سمجھو صبح تو لے کے شام تک جمع دا دیار ہے اگر ایک انسان محبت کر لئے اہلِ بیتنا خیر من عبادت سانا تین وَمَمَّاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ فرمایا او سال دی بادت ایک پاسے ایک دن دی محبت اہلِ بیت ایک پاسے صحیح میں بتاہیم بلان دا باظنا جواب دیو حد چاریا ہوتا چھئے ما شایلہ خیرون من عبادت سانا یا عبادت سنیلا زندہ خیر من عبادت سنت وممات علیہ دخل الجنت یو کما قال میں نبی دی آل دی شان نبی دی زبان یرد کرنا مپیا فرمایا وممات علیہ دخل الجنت اور فرمایا جڑ اہل بیز محبتت مر گیا فرمایا رب نو دخل الجنت جنتت دخل فرما دے بے گا میسے داخلہ ماضی ہے ماضی داخلال جنت جڑ اہل فیاتی محبتت مر گیا ہے وہ پہلو دا جنتیں داخل ہو گیا ہے کام جو جنتیاں لکیتا تھا اگر دیس بڑی ہے اگر دیس بڑی ہے دیل میں نے بیان کی تاہ ہے مسلم الفردوس کتاب ہے وہ دی اندر توجہ کرو کہ اے کیسا انداز میرے نبی علیہ السلام دا بیان کرنے دا ان میں آنا جن نبی دا کلمہ بڑے ہے تو پھر اہلِ بیت انہوں نے پیارتے ہونا چاہیے دینا بولا بولو اہلِ بیت انہوں نے پیارتے پھر کیوں نہ یا کیا عزمت ہے آلِ نبی بولنا جانا اے حکمنا میں شروع کر دیتا ہوں جو بات ادری جو چیزیں ہونے ہیں بار بار تُسی انہوں دبان تے پکا لاؤ پھبا لاؤ سجا لاؤ تو جدو قبر جائیے اسی ہو دن یہی گنگنہ یہ اسی تھی آپ بھی اہلِ بیت انہوں نے پیار کرنے ہیں تو دوکا نو یہی دس کے آگئے ہیں عزمت ہے آلِ نبی بولنا جانا نین ازمت ہے آلِ نبی بولنا جانا لوگوں یزمت ہے آلِ نبی بولنا جانا لوگوں یزمت ہے آلِ نبی بولنا جانا لوگوں دیکھنا خیر کی باتوں میں نہ یانا جنہیں جنہیں پڑھنا ہے جنہیں پڑھنا ہے وہ ادھ کھڑا کر لیں جنہیں نہیں پڑھنا کوئی بیمار ہے کوئی بیسے مادور ہیں میں نے وہ دن کوئی گلا نہیں اور جنہیں پڑھنا ہے وہ تیل لائکے پڑھے ازمت ہے آلِ نبی بولنا جانا ازمت ہے آلِ نبی بولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا پانو کو پچھے جمعہ پڑھنگے تو کی پیغام لے کے آئے ہو آکھا جے کوئی لنائی سگڑے والی گل نہ تھاڑے خطیب کر دے میں اسی خننے یا اسی تے ہی پیغام لے کے آگیا یزمت ہے آلِ نبی بولنا ایمان دا دور لائلو ایمان دی خوبت لائلو ملکے ازمت ہے آلِ نبی لوگوں 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 ازمت ہے آلِ نبی بولنا جانا ایتھ ایک جملہ کہنا چاہنا میرا نبی جینہ والا لائلہ بن کے جائے شانو نادی بڑھیں جڑے میرے نبی والے ان لائلہ بن کے شانو نادی بڑھیں ہند کرکے کہلاؤ یزمتِ ابو بکر صدی بولنا جانا ہاں ازمتِ ابو بکر صدی بولنا جانا لوگوں کوئی ازمتِ امیرِ فرو بولنا جانا کوئی ازمتِ عثمانِ غری بولنا جانا لوگوں ہزمتِ بولنا جانا لوگوں ہزمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگوں دیرتھنا نہین کے باتو میں لایا ن lil myth اچھا میں اکھاں گا عظمت آل نبی دوسرا اکھنا ہے بھول نہ جانا لوگ کیا اکھنا ہے؟ عظمت آل نبی بھول وا 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 سینے تھنڈ پادی تھی پڑھ کے ملکے عظمت آل نبی بھول سیدادہ پیٹھا یو اے مفوز سرنگواں بنا لاؤ ملکے کھیلو عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا ہے ہر کی باتوں میں نہ آیا نا اگل کوئی سکونز لٹے چلے چوخائے بے کھو یزید امیر المومنین انوا کو پرائے ہو جاؤ اور ساتھ مامے دودھ دی تصدیر چھو سکھیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا حسینی بن کے حسینی بن کے عظمت آل نبی عن زہد بن ارقم رضی اللہ تعالی لہو مرفوع حضرت زہد بن ارقم تو دیت مربی مرفوع دیت فرمائے خمسون من خوط یا گھننا لم یق دل علا سر کی فرمائے پانج چیزہ جدے بیچ موجودوں اور دی آخرت مدان میں چمل جایا نہیں ہو سکتا او کڑ یا پانج چیزہ نے فرمایا زہدہ تول سالحہ تول فرمایا پہلی گلے میں بی بی و دل نیک ہوئے آئے 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 ہی تک جو منا کہنا چاہنا بی بی نیک ہوئے بی بی چنگی ہوئے نا بری گل کر دینا بی بی زہرہ پاک دی کنیزہ ہوئے نا تے پتر بھی حسین دن او کر پیدا ہوں دیں کیوں کہ جڑی گلے بیان ہوئے ہیں جڑی گلے اے دی ترتیب نہ لے گل کی تھی زہدہ تول سالحہ تول فرمایا پی بی نیک ہوئے غابانون ابرارون فرمایا اولاد پچھے رین والی چنگی ہوئے فرمایا اولاد پچھے رین والد اور فرمایا اولاد پچھے رین والد اولاد پچھے رین والد اولاد پچھے رین والد بولنا جا کتھے جا کے بولو گے شہیدو یا زمت آ لے نبی بولنا بولو نا جا نا لوگوں دیکھنا ہر کی باتوں میں نایا ان اہلِ پیسی محبتوں نے چاہی دیئے نہیں سمجھے ان دیتے میدانے کربلا اخت حضرت حردان دادوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت یور اور روضہ تشہادہ دے اندر صفحہ نمبر تین سو سترہ عجنستانہ کی جائے اور صفحہ نمبر ایک سوٹھے جڑی میرے کو لے گھو جنگا نہیں تو مجھو رکھو رکھو ایڈی گال کرنے گاں کانا یہ محبت والے ہیں ایڈی گال کرنے گاں کانا یہ روایہ تشہادہ میں ایک بیان کی تھی میں جب بیان کی تھی انہوں نے دوبارہ بیان نہیں کرتا لیکن یہ ہن نہیں میرے مطابعے میں چاہیے اور میں روایہ ترس کرنا چاہنا حضرت اور اندر میں حضرت امام حسیند ناکا بندی کرنے نہیں جا رہا تھا محب ساؤں گیا مقدر میرے جاہر پہ تھا کے گئے ہو خوارڈی جیٹھی لیجی سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ خوارڈی بولو سبحان اللہ حضرت اور صلی اللہ تعالیٰ آپ کا اندر میں ساؤں گیا میرا بابا میری خواہبش ملے کہ فرمایا پترا بڑا دستہ سما لیتی چلنا کی دریاں کی ابا جی میں حسین بن علیدہ راہ روکن چلن چلن حسین بن علیدہ راناکہ بندی کرن چلنا پیونیا کہ تیرے بچینی برداشت ہے کہ جنہم دی آگے میں سے سڑھ سکیں اللہ حافظ کہنے جلدی گل کے جلد میں نوہوش آشا میں جلدی نہ لگیا حسین پاک علماظرت کی تھی میں کہا کہ اللہ بڑی ہوں میں جلدی نہ لگی میں ستہ ٹھا میٹھا میں گل کلوز کرنی میں حسین پاک علماظرت کی تھی میں کہہ جی خیمہ تھی پران لالو پاک دامن پڑے نال نے پران لالو جو رہ دانے راوے گا تو نکل جائے گا اور میرے امام ایک جگہ تھی آئے تو سواری اگر نہ ٹھوڑے آپ نے فرمایا ایک بک ہوئے جگہ کے لیے ایک بول کیا کہ اس جگہ دنائیں کربو بلا آپ نے فرمایا میری سواری ایسے واسدہ نے ٹھوڑ دی یہی تھی جگہ جتے میرے بابی علی اکشی تھی ترے خیمے نگے نگے ایک یو جگہ جتے میرے نال نے آگے کے لیے کرا خون دے تیری آتا خون بہے گا اور دو محرم الحرام آپ تشریف لے آئے مذاکرات اندرے بلا خط آگئی دس محرم الحرام دی اوہ کڑی جدے بچ حضرت اور آپ نے یزیدیاں نو چھوڑ کے دو قوڑا دوڑان دیا ہویا نال عمر بن سعید نے لفظ بیان کر دیا ہویا ہاں کے عمر بن سعید تو چلنے میں چھوڑنے دے ساڑ میں دے محمد دی علامی میں چلنے میں دے حسین دی نو کیلے چلنے حضرت امام حسین دے قدم مبارک میں چاہیا کیا زہر میں نماز کر دے ہو اپنے دروے جہاں اور دن میں ماز کتا میرے نانے دی ویانا دے جڑا جننا بھی گناہ گاں روے میرا نانا یوں نو محف کر دین دے فرمایا میں بھی زبانے مطفی چونسن والا جہاں مویت نو محف کیتا آکیا دور میں نو اجازت دے ہو میں تھاڑے تو قربان ہو جاوان فرمایا پہنے کتے اور نو تے جہاں لے ندے ہو آکیا دور سا بنے لو پہنے تو آڑا رہا میں رو کہیں میری واجہ تو تو سیہیں تھے آئے ہو اوہ کرویا میں تیری واجہ تو نہیں آیا میں تیرنا نبی تین دی آپ نے دین دی بجہ تو آیا ہو حضرت غرامہ حضرت зовут fishe ہورکنرہ میں تھے جار ہوکے سواری تے سوار ہوکے جتے گیا آپ نے کیا حليم مبارز دین مباری دین حضرات گرامی امن بین سار نے حضراؤنو صفوان بین ہندلانو کلے آ آندہ جا پہلو انو اپنے وال بولا ایمین پلے کھا لگ گیا ہے انو مالوئی کرام میں دے مانگے جاہو جلالت میں دے مانگے انو آگ ساڑے والا جائے جے من جائے وہ بے خسانی صاحب مربین سار ظالمان دے پھر تیٹھیں کے جنامان نے ایدے تارتے دے سردہ غزن نارین دے وی ایدی گردن سن تو جدا ہے کردے وی تو فوانیا کیا گل سن تو ساڑا یارے تیرا ساڑا یران ہے جملہ دایا نہ کرے آجے خطیبہ تیرا ساڑا یران ہے تیرا ساڑا یران ہے وہ یا سی اپنے یرانے دا پانس رکھنے آ اور تی تیرنا جنگ نہیں کرنا چاندے تم ہی اپنے یرانے دا پانس رکھنے آ اور پرمیاد ظالمہ چپ کر جاں او میں توڑے یرانے والا وی کھاں یا میں حسین دے نانے والا وی کھاں حضراتیں گرامی سفوان بن ہندلا اینے بڑے تیرچے وارل وار کی تا تینیزہ ماریا حضرت ہور نے روک لیا تینیزہ او دا توڑ دیتا اور میرے امام دے سلوکر نے میرے امام دے تشیر نے نیزہ پڑیا حیدری قفت لئی نیزہ دے زور نل ماریا سینے جو پیشا نکل گیا جدو سفوان بن ہندلا نے چیخ ماری دوسرا پندہ دھوڑایایا حضرت نوکر نے انج کر کے تلوار حیدری دی جرت لئی انج کر کے وار کی تا انج لگ دا سی تھی چمک حیدری تلوار والی ہیں جدو ماری سر تے سینے تا گودھا ٹوٹا آئے ہو گیا ان تیسے آئے آیا آپ نے انہوں نے دا ماریا بلہ خراب جلدی دے نا حال امام حسین کو لائے پیرا کے کنری ہے حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب دسو میرے تے راضیوں اکیا جاں میں تلو اکیا میرے راضیاں خوشی خوشی میدانے کربلا اندر جنگ اندر جا کے لڑ دینے پہ آخر کرا پدہ نیزہ ٹوٹ گیا سواری تو تھلے دیگے آواز مار دینے یا بنا رسول اللہ ادھرکنی اے حسین اے رسول دے پتر میں نو آ کے پڑ لئی اے حسین میں نو آ کے پکڑ لئی میرے امام جلدی نہ لائے آب دا سر چک کے اپنی کود میں چل چلیا اوہ دیا ذلقہ میں چل کر کے ہاتھ پھیریا پر میں ہور منگ لیکی منگ نائی اکیا ذور ہور موت کی تیاؤں دی میں جاندہ خوصن دیتہ جاندہ مجھ کے امبر کو سورین لائی جاندہ اوہ دور میں تے بنا رازیاں آدھے اوہ دلقہ میں چوکو چبوہاں پیانے کندیانے جنہ دلقہ میں تنا بھیاندہ امام میں ہاتھ پھیر دا رہا ہے جہ دو ہور دا دماغ موت پر ہویا اوہ دردان اریلہیا یہ ایدران خوسین دا چہرہ خور پی ویندن نالے کے دینے اوہ دور میں نمازی دیتھینے فرمایاں بار بار ماں بھی منگنا چاہے خسین دائلہ نے تو ہو رہے تو ہو رہے تو ہو رہے تو ایسے بھی عزادے کپر ویچ بھی عزادے حشر دہمیدان ویچ بھی عزادے اللہ اکبر بللہ خواہ اس گل نوزایا لگ رہے گے جدو آپ شہید ہوگے پرامر صاحب نے بیکھیا انہیں کہا میرا پراہ جنت ایسٹر گیا ہے تو میں جزیدیاں میں جزیدیاں انہیں جلدین الکوڑے نوز چابک ماری سواری نوز چابک مار کہندہ ہے جی میں نوز ماف کر دی تو کہا انہیں کہا میں اردہ پراہ ہوں میں نوز ماف کر دی میں نوز ماف کر دی تو اکربان ہونا چاہنا سیدنیا کھچا ہوں میں نوز ماف کیتا وہ بھی شادتی جام پی گیا اور خدا دی قسم اٹھا کیا اور دا پتر وہ بھی بیندہ پیانا اپنے غلام نواندہ میں اچھا چھا ہی شہید ہوگی میرا بابا میں جہیں دو گیا کہ میں جزیدیاں جب پر پر آیا جل جل گیا اپنے پیو دے مو دے اتے مو رکھ دیتا اگر تریخ دی کتابیں چول لفظ ناہ مقامات دن میں تگھرا جد مو یو تے مو رکھ رہا روئی جا رہے میرے امام نے جاکے آتھیا او چھپ کر جو یا دیتے روحنو والے انو چھتران ممی دوا کرنا مولا ساڑھی آدھی آمی تمہیں اتھروں نکلینے اج رات پینجے ساڑھی اتھروں انو ساکرن لینے حسین بن یلینگی آجائے فرمایا کیوں رونے آکھیا جیا جڑا ہو رہے میرا بابا لگتے میرا بابا پہ میاں صاحب نے فرمایا بابا مرے تیسی رو ننگا ہوئے بابا مرے تیسی رو ننگا ہوئے تیسی رو ننگا ہوئے محمد بخشا اعتقان کرے اعتقان کرے انہیں اپنے غلام ننال لیا حسین پاک تو خوردہ بیٹا وہ بھی شہید ہو گیا خوردہ پراہ بھی شہید ہو گیا پتر بھی شہید ہو گیا خوش نصیب اپنے لوگ جڑے حسین نلوی پیار کر دیں تے حسین نل پیار کرنے والے نلوی پیار کر دیں حضراتِ گرامی اور میں دعا گوہاں کہ اے مولا کریم ساڑی سادرینو اپنی بارگوج قبول فرمائندہ جمعت المبارک انشاءاللہ شانِ اہلِ بیعت تنال حضرتِ عبداللہ قلبی اور حضرتِ زہیر بن قیجن آپ دی شہادتِ پاچ عرض کیتی جائے گی وقتنال جی میں تشریف لیاؤں دیو اسی طرح وقتنال تشریف لیاؤں سن سنا کے ثوابِ دارین حیصل فرماؤں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين